بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ جن کرنا جائز ہے یا نا جائز اسی طرح کیا عورت جن جا سکتی ہے یا نہیں وہ جن کر سکتی ہے یا نہیں انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم اس کی پوری وضاحت کریں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ مکمل طور پر سنیں انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی سب سے پہلے آپ سماعت کر لیجئے کہ جن کرنا یہ شریعت میں اصلا جائز ہے یعنی ایک مباح کام ہے مباح مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریں گے آپ تو بھی کوئی سواب نہیں ہے اور نہیں کریں گے تب بھی کوئی سواب نہیں ہے کریں گے آپ تو بھی کوئی گناہ نہیں نہیں کریں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ایک جائز کام ہوتا ہے کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے یہ ایک مباح کام ہوا کرتا ہے تو اصل من اصلن شریعت میں جن کرنا یہ جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں ہیں کہ جن پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ آپ سماعت کر لیجئے کہ جن خانے جو لوگ جاتے ہیں تو عام طور پر وہ صبح کے وقت جاتے ہیں تو اگر جن جانے کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اب بلا شبہ نماز چھوٹنے کی وجہ سے جن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ جو کام نماز کو چھوڑنے کا سبب بن جائے تو پھر علمائی کرام ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے تو اگر جن جانے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی نوبت آ رہی ہے تو اب ایسے صورت میں جن خانے جانے کی یا جن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسری صورت دوسری بات یہ کہ جب جن وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کرتے ہیں تو وہ مکمل لباس میں نہیں ہوتے ہیں انڈر ویر وغیرہ نیکر وغیرہ یہی پہن کر عام طور پر جن کرتے ہیں تو ہماری شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر عورت ہے مرد کے لئے کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ چھپانا ضروری ہے تو اگر آپ جن خانے جا رہے ہیں اور اس پابندی کی آپ جو شریعت نے یہ قانون دیا ہے اس کا آپ لحاظ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو بلا شبہ آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں اور اس پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے تیسری بات کہ جن خانے جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن خانوں نے عام طور پر گانے وغیرہ کی موزک لگائی جاتی ہے گانا سننا ہماری شریعت میں بلا شبہ ناجائز و حرام ہے تو جب آپ جن خانے جائیں گے جن کریں گے اور گانے کی آواز آپ سنیں گے یا ایسی موزک آپ سنیں گے کہ جس سے بدل میں حرارت پیدا ہو کمر لچکے یہ سارے معاملات اگر جن خانے میں ہوتے ہیں تو بلا شبہ ہمارے شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی اب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام طور پر سارے جن خانوں میں پائی جاتی ہیں ہمارے کچھ جو ساتھی حضرات ہیں وہ جن خانے جاتے ہیں لیکن ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر کے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ناف سلے کے گھتنے تک ایسا کپڑا پہنتے ہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تانوں غیرہ میں ائر فون لگا لیتے ہیں اور نات وغیرہ سنتے رہتے ہیں تو اس طرح اگر کر رہے ہیں تو بلا شبہ وہ جائز ہے اور اگر ان چیزوں کی پابندی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری شریعت ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے میں نے پہلے آپ کو بتا کہ اصلاً یہ ایک مباہ کام جائز ہے لیکن اگر یہ شرطیں آپ پوری نہیں کریں گے تو ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے رہی بات یہ کہ عورت جن خانے جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کا جن خانے میں جانا وہ ستنے سے خالی نہیں ہے یعنی اگر وہ کسی کی طرف نگاہ نہ کرے تو لوگ اس کی طرف نگاہ کریں گے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں بے پردگی پیدا ہوگی اسی لئے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کا جن خانے نہ جانا یہ زیادہ بہتر ہے احتیاط کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اب رہی بات ہے کہ پھر ہم اپنے صحت وغیرہ کو بنانے کے لئے کریں گیا تو اس کے حوالے سے مشورہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو آپ خود اپنے گھر میں اس چیز کا احتمام کر لیں کہ آپ کے گھر کے خواتین پردے کے ساتھ رہ کر وہاں اپنا وزن کم کر سکیں اپنے صحت و تندرستی کو جن کر کے کسرت کر کے ورزش کر کے بنائے رکھیں اور اسی طرح آپ بھی چونکہ جن خانے میں جانے میں کئی قسم کی دکتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر پر اپنے حساب سے پابندی شرعہ کے ساتھ آپ جن کر سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہوگا ناظرین امیت کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی دکت ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ ضرور سوال کریں اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی